آج میں آپ کے لئے چھکن ٹکا ملائی بوٹی کی بیڈی زبردست قسم کی ریسپی لیکھی آئی ہوں آئیں دیکھتے ہیں اس امریک ایسے تیار کیا ہے بلو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آج میں آپ کو چھکن ٹکا ملائی بوٹی کی ریسپی دینے جا رہی ہوں جس کے لئے دو بونلس چھکن کے پیسیز لئے تھے ان کو میں نے موٹا بوٹا کیوٹس کی شکل میں کٹ لیا ہے سب سے پہلے اس میں لیمن ڈال دیں لیمن زرہ پہلے ڈال دو تو واقعی چیزیں زیادہ اچھی طرح سے میری نیٹ ہوتی ہیں تو دو میں نے لیمن ڈھی ہیں بیچ بغیرہ میں نے نکال دی ہیں لیمن نہیں ہے تو آپ سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں مکس کر دیں ٹو ٹیبل سپنگ پیسٹ ڈال دیں ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال دیں ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال دیں ہری مرچیں تقریباً فریز ہوئی نہیں ہیں میرے پاس جو ہیں تو آہستہ سے ہوتی جائیں گی نرم اس کے علاوہ کاری مرچیں تقریباً ون ٹیبل سپون گرہ مسالہ بھی تقریباً ون ٹیبل سپون ڈال دوں گی میں اس کے علاوہ نمک ہری مرچیں تقریباً ون ٹیبل سپون یہاں اس پہ ضرورت باقی کب زیادہ ہم دیکھ لیں گے بعد میں اس کے علاوہ ہماری ریگولر مرچیں ہاف ٹیبل سپون گھنا کٹا دھنیا اور گھنا کٹا زیرا ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال رہی ہوں میں اس کے علاوہ ہلدی ہاف ٹیبل سپون اس میں ملائی یعنی کی کریم اور دہی دونوں چیزیں جائیں گی تو سب سے پہلے ٹھیک دہی لیا ہے میں نے فور ٹیبل سپون جائے گا 1 2 3 اور 4 اسی طرح سے ہوم میٹ کریم فول فیڈ کریم 1 2 3 اور یہ بھی 4 ٹیبل سپون یہ سب چلے جائیں گے اور ان کو مکس کر دیں اس میں دو تین چمچ میں کوکنگ آل کی بھی ڈالوں گی لیکن وہ میں بعد میں ڈالوں گی جب اس کی تھوڑ سی میرینیشن ہو جائے گی تا اس کے علاوہ رڈچی ری فلیکس بھی یوز کریں گے تقریباً 1 ٹی سپون کیونکہ پہلے ہری مرچیں اور دوسری ہمارے ریگولر مرچ بھی ڈال چکی ہوں تو میں رڈچی ری فلیکس زیادہ نہیں ڈالوں گی کالا نمب بھی تقریباً 1 ٹی سپون میں یوز کر رہی ہوں یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو یوز کریں آپ چاہیں تو مت کریں لیکن اسے ٹیسٹ اور زیادہ انہینس ہو جاتا ہے ڈال کر دیکھئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا اس کو مرینیشن کے لیے کم از کم میں دو سے تین ہنٹے رکھوں گی اس کے بعد ہم اسے پریپیر کریں گے ڈکر دے دیں اور دو تیو ہنٹے کی مرینیشن کے لیے اس کو رکھ دیں چکن ملائی گوٹی جو ہے ہماری بلکل اچھی طرح سے مرینیٹ ہو گئی ہے تین چار ہنٹے گزر چکی ہیں میں نے اسے سٹرکس میں بھی لگا لیا آئیں ہم اس کو تیار کرتے ہیں میں اسے نون سٹک تاوے پہ بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو نون سٹک پین گریل پین تاوہ جس میں مرضی بنا سکتے ہیں چاہے تو گریل کر سکتے ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں تاوہ ہمارا گرم ہو گیا تھوڑے تھوڑے آئر کی گریسنگ کر دیں اور اپنا شروع کریں شروع کریں ایتھو ٹائم ایتنے ہیں آئیں گے فلیم میڈیم رکھیں اور تھوڑے دیر کے لیے اس کو لٹ دے دیں اور پانچے مینٹ باہ ہم دیکھتے ہیں میں نے پھر ہاں لے دھٹ آئی ہے تھوڑا تھوڑا آئی جو ہے میں اوپر بھی رکھا ہوں گے اپنے 2 ڈیبل سپور میں نے مرینیشن کی طائم پر ایک ہی انٹیوان میں اس میں راگ ہو گئی ہے ساری وہ میں آپ کو ویڈیو میں نہیں کہا سکتی دھٹ دے گے میں نے 5-6 میرٹ ہو گئے ہیں ایک سائٹ سے ہوتے ہیں میں نے کیوں کہ ریٹ دی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت سا پانی چھوڑ دیا ہے چکر میں سائٹ بدل دیں ایک سائٹ سے تھوڑ اس ہی ہوئے چھوڑا تھوڑا تھوڑا چھوڑا تھوڑا تکریں چھوڑا ہی جو چھوڑا ہے دھوٹی سائٹ سے میں پھرسے ہی ہوگی تاکہ اندر سے اچھی طرح سے گوش دیا ہے وہ گھل جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو کشک کریں گے پانی چھوڑ گیا چھوڑ گیا چھوڑا ہے تو پھر حال پھر اس کو لڑ دے دیں ڈیلیوٹ اور ساتھ ڈیلیوٹ بار ہم دیکھیں ساٹ سے چکن کی sane aku چینج کرتے جائیں بہت جبند کیسی بہت چوسٹی مال42 چینج کرتے جائیں تاکہ چاروں ت usability پانی سارا ڈرائی ہوتا جا رہا ہے شکنہ ہوتا بخش بھی ایسے ندار وہاں پیدا ہے ہوتا ہوتا ہے شکنہ ہوتا ہے مصازہ سکتے ہیں عیفہ ملائی گوٹی جو ہماری بلکو ڈیڈی ہو گئی ہے میں سری شاپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ملتور گوٹی جو رسول solicم ملتور گوٹی جو جلی شرا